اب وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب رسول خدا نے حضر سیدہ کو امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ازدواجی ایک رابطے میں جو ہے وہ جوڑا ہے اب یہ ہمارے لئے درس ہے کہ رسول خدا جب اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں کہ یہ رشتہ ہے تو بی بی کیا فرماتی ہے اور وہی پر ہم فوراں دیکھیں پیرلل ہم اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کی کیا تعلیم کر رہے ہیں کہ کیا ہماری بیٹی اس طرح سوچتی ہے جیسے اسلام کہتا ہے کہ نہیں یہ اسلامی لائف سٹائل ہے ہم جس لائف سٹائل کو فالو کر رہے ہیں وہ ویسٹر لائف سٹائل ہے چاہے ہم ظاہر میں اوپر سے اپنے آپ کو جتنا مسلمان بنا لیں سب بنا لیں اصل اسٹرکچر آج جو سوسائٹی میں پرابلم ہوئی ہے وہ کیا ہے خب جس سے شادی کرنی ہے وہ کرتا کیا ہے کام کتنا کرتا ہے کماتا کتنا ہے یہ ہے وہ ہے جبکہ کیا اسلام آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ضروری ہے خب اچھی بات ہے ہونی چاہیے لیکن کیا یہ فرسٹ رول ہے شادی کے لیے یہ نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ تم آپس میں نکاح کرو خدا فضل و کرم کرے گا مگر خدا کی بات پر یقین نہیں ہے میں کہ خدا فضل کرے گا نہیں پہلے سے ہو قرآن کی بات پر ہمیں تھوڑی یقین ہے وہ ہم قرآن کو پڑھتے تو یقین ہوگا قرآن پہ ایمان لائیں گے تو یقین ہوگا خود پروردگار قرآن اور باقی روایت حدیث میں ہوتا ہے کہ خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے ہم سے مگر ہمیں آخرت کا وعدہ نہیں کیا خدا نے کہ خود اپنے عمل لے کے آؤ اپنے چیزوں کو خود وہاں پہنچا ہو لیکن ہم جس کا وعدہ کیا اس کے بیچے بھاگ رہے ہیں اور جس کا وعدہ نہیں کیا اس کے ہم فکر ہی نہیں اب جہاں جب رسول خدا اپنی بیٹی کو لے کر آتے ہیں کہ یہ رشتہ ہے تو بی بی کیا فرماتی ہے کہتی ہیں اللہ اور اس کا رسول اگر راضی ہے میں راضی ہوں یعنی رضایت اللہ رضایت الہی اللہ راضی ہے رسول راضی ہے میں راضی ہوں یہاں ہم کیسے ہیں کیا ہم راضی ہیں کیا ہم شادی کے لیے دونوں طرف چاہے وہ لڑکی کی ہو چاہے وہ لڑکی کی ہو کیا ہم وہ جو پیرامیٹرز دیکھتے ہیں وہ جو میار دیکھتے ہیں وہ دین ہے یا نہیں ہے دین دیکھتے ہیں آخرت دیکھتے ہیں کہ وہ آخرت کے بارے میں کیا سوچتا ہے یا لڑکی کیا سوچتی ہے یا دنیا کے بارے میں کیا سوچتی ہے مقصد کیا ہے اچھی بات ہے کہ آپ کا زندگی کا موٹف کیا تھا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو سکے لیکن کیا یہ جو مقصد ہے یہ صرف دنیا ہے یا آخرت بھی ہے اس کے اندر کہیں یا اولاد کی پرورش بھی ہے یا ایک اولاد کو اتنا بڑا کر کر امام زمانہ کی خدمت میں دینا لکھا ہوا ہے مقصد میں یہ نہیں ہے خب یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی اسلامی لائف سٹائل سے بہت دور ہیں ہم نے خود اپنا ایک لائف سٹائل ارینج کیا ہوا ہے اور پھر ظاہرہ اس میں مشکلات ہو رہی ہیں پریشانیاں جس چیز کی ابتداء اسلام کے احکام سے نہ ہو اس کا اختتام بھی الہی نہیں ہوگا یاد رکھیے ابتداء اگر گناہ سے ہو رہی ہے ابتداء اگر اسراف سے ہو رہا ہے ابتدائی حدف ہی دنیا ہے تو آخرت پھر کیا ہوگا پھر آپ کیا امید رکھیں گے آج کل جو طلاق کا ریشیو سوسائٹی کے اندر ہمارے ہو گیا ہے وہ کہیں میں بھی نہیں ہے یعنی کچھ ایسی جگہ میں گیا ہے تو سکس مند سے زیادہ چھ مہینے سے زیادہ فیملی بانڈنگ چل نہیں رہی ہے کیا ہو گیا ہے یہ تعلیمات حضرت سیدہ ہے یہ تعلیمات مولا کائنات ہے دعا تو ہم اتنی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مولا کے ساتھ ہے مولا ہماری قبر میں آئے بی بی سجدہ ہماری شفاعت کرے اور زندگی میں کہاں ہیں امام زندگی میں بی بی کہاں ہیں نہیں زندگی ہم اپنی گداریں گے شادی ہم اپنی مرضی سے کریں گے پوست منگنی فنکشن پھر اس کے بعد پھر مہندی پھر یہ پھر وہ پھر کپڑے پھر اتنا پھر وہ ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ لیں لیکن ہر چیز کو ایک انتہا اور ایک چیز کے اندر رکھیں لیکن کیوں کہ نہیں ہے عزیزان مہترم یہ پہلا درس ہے اور جب شادی ہوتی ہے تو پھر بی بی آ کر کیا کہتی ہیں مولا کائنات کہ بہتر ہے کہ ہم رات کو خدا کی عبادت میں گزاریں اور یہاں ہمارے ہاں تو میک اپ اور یہ سب اتنا ہوتا ہے کہ نماز کی واجبی قضاء ہو واجبی انسان کو نہیں واجب پڑھنی ہے کیا نہیں پڑھنی اصلا پریشانی ہے کہ انسان جب شادی ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی شادی کر رہا ہے یا جو اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے یا کوئی لڑکا جوان شادی کر رہا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری مغرب کی نماز عشاء کی نماز فجر کی نماز قضاء تو نہیں ہوگی سارے معاملات میں کیا فکر ہے اس کی جب اعقامِ الٰہی کو انسان توجہ نہ دے گا تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں پھر ہم کہتے ہیں امامِ زمانہ نہیں آتے کیسے آئیں گے کہاں ہیں کس کے پاس آئیں گیارہ امام آئے تو تھے کیا ہوا کوئی زندان میں کوئی غربت میں کوئی جوانی میں شہید ہو گئے وہ نہیں آئے گا جب تک ہم لو خود صحیح نہیں ہوں گے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنے اجزانِ مہترم مولاِ کائنات حضر سیدہ رات کو عبادت کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نہیں کر سکتے ویسی عبادت جیسی انہوں نے کی بہرحال دور اقاد نماز شکر آنے کے پڑھ سکتے ہیں عبادت کر سکتے ہیں انسان یہ باتیں بہت بڑی باتیں یا بہت کوئی اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں یہ بات آسان ہے لیکن ہم مس کر گئے اپنی زندگی سے کیونکہ ہم تربیت نہیں دے رہے ہیں میں نہیں تربیت دے رہا اپنی بیٹی کو میں اپنی بیٹی کو بڑا ایسے کر رہا ہوں کہ بس وہ یہ سوچے اس کے ذہن میں یہ ہی آئے اور پھر میڈیا جو ہے وہ ویسے اتنا کام کر رہا ہے ٹی وی ڈرامے یہ شاری چیزیں بہرحال جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک فکشن کریکٹرز ہیں ہر لڑکی چاہتی ہے کوئی شہزادہ آئے اس کے لئے اور ہر لڑکا بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لئے کوئی شہزادی آئے اور جیسے وہ چاہے ویسی زندگی ایسے کہاں ہوتا ہے اصلاح سے فلموں میں ہوتا ہے یہ سب ریالیٹی میں زندگی کچھ اور ہے لیکن کیوں کہ ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو سوفکر کے اگر ذرا سی بات اوپر نیچے ہوتی ہے تو ختم اور پھر ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ مہر پھر جہز وہ مولا کائنات کی زندگی میں کیا جہز تھا حق کے مہر کیا تھا نہیں مولا صاحب وہ بیٹی سیکیور نہیں ہوتی ہے یوں نا آپ یعنی آپ پیسے سے سیکیور کریں گے بیٹی کو پیسہ سیکیوری سیکیورٹی دے گا کتنا پیسہ دے گا وہ لاکھوں روپیتے زندگی برباد ہو جائے کیا سیکیورٹی ہے رشتے مضبوط ہونے چاہیے دیندار لڑکے کا انتخاب کریں خوف خدا رکھتا ہو عزیزان محترم یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے ہم اتنا جو حضرت سیدہ کو فالو کر رہے ہیں جو ان کی زندگی طرف دیکھ رہے ہیں اگر ہم اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کی اپنی بہنوں کی اپنی بیٹیوں کی تربیت ویسی نہیں کر رہے تو کل ہم کیا امید رکھتے ہیں کہ ان کی گودوں میں پلنے والے بچے امام زمانہ کا ساتھ دیں گے کیسے ساتھ دیں گے کربلا میں جو بچے خیموں میں رات کو انتظار کر رہے تھے کہ میں پہلے قربان ہوں وقت کے امام پر ہے ہمارے ہم اپنے بچے ایسے میں خود مجھے کسی نے کہا مولانا صاحب سوا کریں میں نے کہا مولانا صاحب اللہ نے چار بیٹے دے میں نے کہا اچھی بات ہے اللہ آپ کو چار بیٹے دے تاکہ میں امام زمانہ کو دے سکوں میں نے کہا پہلے خود تو امام کے ہو جائیں بچے تو بعد میں ہوں گے پہلے خود تو ہوں خود نہیں ہونا بچوں کو امام زمانہ کے بات بیج رہا ہے خود ہوں جب آپ خود اپنے آپ کو تیار کریں گے آسا بچہ خود بخود دیکھ رہا ہے باپ اول وقت پہ نماز پڑھتا ہے بچہ خود دیکھ رہا ہے باپ کا اخلاق بہن بھائیوں سے کیسا ہے بچہ خود دیکھ رہا ہے باپ ہمسائیوں کے بارے میں پریشان ہے بچہ خود دیکھ رہا ہے کہ ماں کے ساتھ باپ کا روئیہ کیسا ہے وہ دیکھ رہا ہے بچہ خود دیکھ رہا ہے کہ باپ دادا کا اعترام کیسے کرتے ہیں یہ لائف سٹائر ہے اسلامی جب آپ خود اپنے کردار میں ان چیزوں کو ڈھالیں گے چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی اصلا سب سے پہلی ابتداء اپنے آپ سے کرنی ہے ہم دوسرے کی طرف بشارہ کرتے ہیں یہ صحیح ہو جائے وہ صحیح ہو جائے امام یہ کہتے ہیں پہلے تم صحیح ہو جاؤ میں آ جاؤں گا اصلا جو خود صحیح ہو جائے وہ ظہور کا انتظار نہیں کرے گا جو خود صحیح ہے وہ ظہور کے اندر زندہ رہ رہا ہے ظہور میں زندہ ہے جو بڑے بڑے علماء یا کوئی شخص جو نیک آدمی یا چاہے بزنس مین ہو چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے وہ جوان ہو ایسے سے جوان ہیں اصلا ویسے زندہ ہیں جیسے امام کی ظہور میں زندگی گزار رہے ہیں مگر میں امام کو نہیں دیکھ سکتا امام تو مجھے دیکھ سکتے ہیں مگر کیا مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ امام مجھے دیکھ رہے ہیں امام دیکھ رہے ہیں امام ہر جگہ ہوتے ہیں قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے مجھے دیکھنا چھا